موسیقی موسیقی اسلام علیکم نمشکار سریا کال اردو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فرم میں ہمارے ساتھ سمیت پیر جی ہیں جو کہ سینئر اینالیسٹ ہیں ہم ان کو اقصار ٹی وی پر دیکھتے رہے تھے تھانک یو سو میسہ سر کہ آپ نے جوئن کیا بہت شکریہ تھانک یو آردو جی تھانک یو وری مچ فرہنی بیٹیشن اچھا لیتا آپ کی شکریہ آنگی اور بہت شکریہ سر تو سر فرسٹ کوششن آپ کی طرف کرتی ہوں اور وہ یہ کہ بہت آپ کی اپوزیشن جیسے ہماری اپوزیشن جو ہے وہ ٹف ٹائم دیتی ہے گورنمنٹ کو تو سیم اسی طرح انڈیا اپوزیشن جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کے اوپر کافی کرتی ہے تو اس میں سے ایک چیز جو ان لوگوں نے وہ بار بار کہہ رہے ہیں پچھلے کچھ ٹائم سے وہ یہ کہ اکانومی جو ہے وہ کافی خراب ہوئی ہے آپ موڈی جی کے آنے کے بعد یا ان سے ہینڈل نہیں ہوئی چاہے آپ اس کو کوورٹ نائنٹین کے اوپر ڈالنے یا کچھ بھی لیکن ان کا یہ ماننا ہے یا ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اکانومی جو ہے انڈیا کی وہ ٹھیک نہیں چل رہی تو اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں ارزو جی اب جو ہمارے اپوزیشن ہے اپوزیشن کہیں بھی ہو اپوزیشن کے دو رول ہوتے ہیں پہلا رول ہے کہ آپ اپوز کریں مددو پہ تو آپ جیت بھی سکتے آپ اپنا ایمیج اور ایمپائٹ آڈینس میں بنا سکتے دوسرا مددہ کہ آپ پہ یہ آپ کو اپوزیشن کرنی ہے آپ پہ یہ دھرم ہے ایمان ہے گورنمنٹ کچھ بھی کہے صحیح کر لے غلط کرے اگر وہ صبح بولے سورج یہاں سے اکتا بولو نہیں اکتا ہمارے ہاں تو ایسی اپوزیشن ہے ایسے کچھ لوگ ہیں اگر کل کو موڈی جی بولے سورج ایست اکتا وہ بولیں گے وہ سورج اکتا ہی نہیں نکل کو موڈی جی بولے ہوا لے لو بھئی اکسیجن لے لو زندہ آنے کے لیے ضرور ہی ہے پھن آت بند کر دیں گے یہاں بارش جا رہا ہو تو موڈی جی نے کرائی بارش نہ ہو تو موڈی جی نے کرائی اور اگر بارش اور مالی جی کنٹری میں بارش بھی زیادہ آگئے تو موڈی جی اور امیر شاہ نے مل کے کرایا جی یہ جو ایسا ان کا سسٹم چل رہا نا یہاں گڑ بڑا ہے اب دیکھیں اب آتے ہیں فیکچول ڈاٹا پہ میڈم جو موڈی جی کا پہلا ٹینور تھا آرزو جی ایک ٹریلین کا ڈی ڈی پی بڑا تھا یہ ہر انٹرنیشنل ادارے نے اس کو مانا حالت دیکھیں اب اب عبق کا ڈی 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 ڈکہ بڑا پہلی بات اب ہی ڈکہ ڈی 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 ڈڈ puppies میں پاکستان میں ایک ٹرنیشنل ہی ٹریلینڈicho spoon relationship جنہوں نے کلا تھا انڈیا کار bonito ڈی берو 되면 پہلے ڈی وے پھنک سا بڑا کے ڈوڈ Für ریڈ کر دیا اب وہ weiter 곧تا ٹلائل ڈی انڈیا پکستان ile ڈی متر آگڑا � وے آہی انڈیا پاکستان pretend مل رہا اور اس کے اگلے سال کا بھی ڈاٹا ہمارا اگلے سال کا بھی ڈاٹھ پرسنٹ سے چھوڑھا پرسنٹ کا آگے بڑھ دی سکتا ہے اس میں سوچنے میں ساڑھے تیرہ سے چھوڑھا پرسنٹ کا آگڑا ہے یہ اگر آپ کو یاد ہو پہلے ہی ساڑھے آٹھ نو کی بات ہو رہی تھی دیگر اس کو ساڑھے تیرہ ساڑھے بارہ ساڑھے تیرہ تک ریویز کیا گیا اگلے سال کا بھی اٹھ پرسنٹ ہے ڈاٹھ پرسنٹ نے فورن ایکشیل بہت بڑا سٹیٹمنٹ دے کے جی اکناومی ٹھیک نہیں کرے اب پیرامیٹر اٹھائیے اور بتائیے کس پر ٹھیک نہیں کر رہی ہے میں آپ کو ایک اور ایک زیادہ دیکھوں گا ایک ایک دیکھیں موڈی جی نے کہنا تھا اپورچنٹی ترن what is job job is an اپورچنٹی ترن ہمارے بہت گلت دارنا ہے بہت گلت وچار ہے job کا مطلب پتہ ارسو جی کیا ہوتا سرکاری نوکری بھائی job کا definition in economics in dictionary in oxford dictionary اور as per the american economy اور as per any capitalistic economies opportunity to earn روزگار کے اوسر پر ہمارے ارسو جو بھائی سرکاری نوکری مل جائے پیچھیں چلتی رہے جائے نہ جائے کام چلتا رہے وہ تو نوکری نہیں ہے جتنی بھی یہ سکیمیں آ رہی ہے منڈرے گا ہو نرے گا ہو یہ میں آپ کو عربی آیوشمان بھارت ہو پیہوانی ہو ہائیویں بن رہے ہیں یہ اس سے روزگار بڑھ رہا ہے گھٹنا بڑھ رہا جی تو اگر روزگار بڑھ رہا فورن ایشنرز بڑھ رہا ہے نئی سکیمیں آ رہی آپ کا فیزیکل ڈیبیسٹ اگر ہم نے بجٹ پر ڈسکس کر رہا فیزیکل ڈیبیسٹ جو ہمارا اب کی بار ہے ہم نے ابیشیس ٹارڈ دیا ہزاروں کروڑ کی انویسمنٹ کر رہے ہیں پیسہ آ رہا ہے ایف ڈی آئی جہاں دنیا میں نو دس پرسنٹ گھٹا ہے ابزو جی تیرہ پرسنٹ بڑھا ہائیسٹ ایف ڈی آئی جو فینانشل ڈیر دوہزار بیس میں آیا ہے کسی کنٹری میں وہ انڈیا میں آیا ہے اگر یہ فیکٹس کے ساتھ اگر پھر بھی ان کو لگ رہا ہے کہ موڈی جی کے انڈر اکرامی گھٹی اور پہلے پہلا پوائنٹ میں اگر ان کو تب بھی لگ رہا یہ گھڑ رہا یہ پرسپشن ہے اب پرسپشن is like a وہیم کا علاج تو حکمی لکمان کے باز بھی نہیں تھا میرے پاس نہ آسے ہوگا میں تو ڈاٹا دے سا ہوتا وہیم کا علاج کوئی نہیں آسے بلکل ٹھیک اور لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اگر اپوزیشن ہمارے ہاتھ بھی یہی بات ہوتی کہ اگر اپوزیشن کوئی بات کہہ رہی ہے تو تھوڑا سا اس کو ایک دفعہ ڈبل چیک کر لیا جائے اور وہ بھی اسی کنٹری کا حصہ ہوتے ہیں افکورس وہ بھی چاہتے ہیں کہ کنٹری کا نقصان نہ ہو تو صرف اس لیے کہ وہ اپوزیشن ہے تو ان کی بات کو صرف سے ریجیکٹ کر دینا ویسے ہمارے ہاتھ تو بہت ہوتا ہے اگر میں نہیں جانتی کہ بھارت میں اس کا کتنا رواج ہے کہ اپوزیشن کی بات کو نہ سنا جائے کیونکہ کچھ نہ کچھ پوائنٹس تو انہوں نے بھی اٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے بھی چیک کیا ہوتا ہے تب ہی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن خیر بہت دار ایسا بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو تو اس کی عادت ہونی چاہیے کہ کرٹیسزم ہوگا لیکن ہم خیر نیکسٹ چیز پہ بڑھتے ہیں اور بی بی سی میں ایک ریپورٹ آئی ویسے تو ہم جب جاتے ہیں نا انڈین چینل پہ سمیر جی تو سب پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ پاکستان تو گدھے بیچ رہا ہے پاکستان گدھے بیچ کے گزارہ کر رہا ہے کتنے گدھے رہے گئے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے یہی بولا جاتا ہے لیکن ابھی بی بی سی پہ ایک ریپورٹ آئی جو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گی اس میں کہا گیا کہ بھارت میں گدھوں کی مانگ میں ضخفہ ہوا ہے یعنی بھارتی جو ہیں وہ گدھے خرید رہے ہیں اور اس سے کوئی مطلب ان کو کاٹ کے کھایا جا رہا ہے یا اس طرح کی بات جو ہے وہ بی بی سی میں نے ریپورٹ کی ہے آپ کیا کہیں گے ایسا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے دیکھیں پہلے 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 آپ کے پرانے کوششن کا جو ایڈجوائنڈر تھا اس کو آنسر کر دوں دیکھیں اپوزیشن کا کام ہے اپوز کرنا اور گورنمنٹ کو کرٹسائز کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے اگر میں کل اپوزیشن میں ہوں اگر میں اس رول پہ ہوں مان لیجے میرے کو اپا ایسا کچھ ملتا ہے میں تو جی پانچ مددے اٹھاؤں گا میں پانچ مددے ہوں گا فیکٹ فگر ڈاٹا کے ساتھ فٹسائز کروں گا اور یہ مددہ لے کے میں جنتہ کے پاس جاؤں گا میرے کو گورنمنٹ کو کچھ نہیں ملنا ہے جنتہ کے پاس جاؤں گا دیکھیں جی یہ آگنا ہے یہ آگنا ہے یہ آگنا ہے یہ آگنا ہے اب ہاں بتائیے آپ کو کیا کہنا ہے دیکھیں آپ کی بات میں وزن ٹبیلہ لے گا آرزو جی جب آپ کے پاس آنگڑے ہو جب آپ کے پاس ڈاٹا ہو جن آنگڑوں سے جو جنتہ جناردن ہے ہمارے ہاتھ تو کہتے ہیں کہ جنتہ میں جناردن بستہ جناردن کے نارائن بستے ہیں اگر جنتہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے آگنے مانتی ہے وہ آپ سے سہمت رکھتی تو آپ کے مددے میں جان ہے نہیں تو دیکھیں ہوا کے بارے پتنگیں اڑانا تو اچھی بات ہے آپ پتنگیں اڑا ہی ہیں اٹھ جائیں گی کٹ جائیں گی کیا ہوگا اس کے دیکھیں پتنگ سے چاند پر تو پرچا لی جاتا اس کے لئے راکٹ سے یہ اب آپ کا دوسرا مددہ ہے یہ گڑو والا جو ملک ہے دیکھیں میں نے اس کے بارے میں پڑا نہیں ہے اب گڑے ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو کافی سے چیزوں میں use ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے یہ تو کہا بات ہیں کہ دوبی کا گڑا دوبی کا گڑا دوبی کا گڑا گڑا نہیں ہے گڑا دوبی کیا ہوتا ہے مادم جو سامان کھانے کا کام ہاں لیکن مہاورے میں دو بھی ہوتا ہے گدہ نہیں ہے سو صحیح کہہ رہے دو بھی کیا گدہ یوز ہوتا ہے گدہ سے کافی چھوٹی موٹے ہمارے پہاڑی شیطر ہے ان میں سامان کا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اب بی بی سی والے کہاں سے کیا ڈاٹا اٹھاتے ہیں کیا کہتے ہیں دیکھیں اس پہ ٹپن نہیں کرنا بہت مشکل ہوگا یا تو میں نے ریپورٹ دیکھی ہو پڑی ہو اور اگر گدہ کا یوز بزنس کے لیے کمرشل کے لیے ہو رہا سامان اپنے پاکستان اور انڈیا کی بات کی پاکستان کی اگر اکنومی اب میں بتاؤں گدہ والا ڈاٹا آپ کو تھوڑا سا ہائیسٹ ڈنکی in the world are found in پاکستان ہائیسٹ ڈنکی exporter is پاکستان ہائیسٹ ڈنکی hair exporter in the world is پاکستان اگر ہماریا ہزاروں چیزیں اس پر اگر گدہ کی ماترہ ایک دو پرسند گٹتی بڑھتی ہے that can be due to commercial reasons why ان کا کوئی نیا پروجیکٹ آ رہے نئی سڑکے بری آرزو جی کہ جب دور دراز میں سڑکے بنتی ہے اور گدہ جو پتھر ان کو ٹرانسپورٹ کرنے کے کام آتا پافی لوگ ان کو پالتے ہیں ان سے پہ سامان رکھتے ان کو لے جاتے ہیں but اگر کسی دن گدہ ہمارا number one export item بن گیا ہم گدہ رکھنے والے سب سے بڑے دیج بن گئے اور ہم ڈنکی hair کے سب سے بڑے exporter چینہ کو بڑھ گئے اس دن آپ کا سوال آزمی ہے اگر ہماری ایک دو پرسند بڑھتے ہوں کا commercial use ہوتا ہے اور اگر ہماری اکرامی کل کو ان تھدوں کے اس پر کھایا جا رہا ہے یہ بھی ہمارے کھایا جا رہا ہے کھا رہے ہیں آپ لوگ اس کو کٹ کے کھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بی بی سکتے ہیں یہ تو گھر ہے نا جی اور یہ ہماری چینی ہے یہ چھپکلی گل ہری بلی یہ تو یہ تو ایسے لوگ ہیں جی یہ تو کیا کہتے ہو چمگا دڑ یہ کرونا وائرس وہاں سے آیا پہلے سوائن فیل ہو آیا پہلے یہ تو ہر چیز کھانے والے ان کو نا کیا ہوتا ہے نا ساون کے اندر کو ہر چیز ہرا دکھا ہے گدا دکھنا بھئی اس کو بھی کھا جاؤ دیکھیں ایسی میں نے کوئی ریپورٹ پڑھی نہیں اب ان کا کہاں سے آیا کیا آیا ہمارے میں اینڈیا میں کچھ ایسا ہے نہیں اب ان کا پرسپشن ہو سکتا ہے میں انڈیا بہت سکتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ کھا رہے ہیں پر ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے یہاں ان کا کتنا پروڈکٹیو یوز ہوتا ہے کتنا سامان رویا جاتا ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا ہوں جو پہاڑ ہیں جو ہمارے ریگستان میں اونٹ اور گھنہ میول اور گھنہ بہت یوزفل ہوتا ہے بہت ہماری سپلائی لائنز کو دور مراز علاقوں میں لے جانے میں ہم اس کا پورا یوز کرتے ہیں ان فیکٹ ہماری ہاتھ تو دیکھیں پرکرتی کے ہر جیو کی ریسپیکٹ ہے ہر جیو کی پوجہ ہوتی ہیں اب بی بی سی والوں کو وہی ہے نا عرضو جی کی اب بھائی انہیں کچھ نہ کچھ ڈھونڈنا ہے کہیں کچھ ڈاٹا مل گیا کہیں کچھ آگڑا مل گیا اب وہی والی بات ہے کہ وہی والی بات ہے میں بھائی کہ یہ جو امریکن ہے جی بہت اچھے ہیں پر ان مل گیا نا وہ تین کانٹوں سے کھایا جاتا کھانا ان کو ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا آتا یہ تو یہ تو کوئی والی بات ہوگی کہ میں تین کانٹوں سے کھانا کھا رہا ہوں مجھ میرے ہاتھ چلتے نہیں مجھے ہاتھ سے کھانا آتا نہیں اب کہیں کوئی ڈاٹا مل گیا کہیں کوئی چیز مل گئی اس کا دھاڑ بنا دیا ہے ایک آٹی آری پی لے لیا خبر چھاپ دیا اپنے جتنے بھی آتھا 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 ڈی 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 پی بلا یہ غلط ہے کہ آپ یوکے سے بڑی سروس اکنومی ہمیں یہ غلط ہے کہ ہمارا ڈی ڈی پی یوکے سے بڑا ہمارا ہمارا برشس بھی یوکے سے بڑا ہے یہ غلط ہے اس پہ بی بی سی بات کرے نا کیا بات کری ہے تو چینیوں سے لیا کے بات کری ہے نا ان کی ایکسپورٹیز ہیں جی ہے چینی چپکلیا چوہے اور گلھری اور یہ چمک چمک چمکاڑا ہے لیکن سار یہ انڈیا انڈیا کے بارے میں انہوں نے نیوز لگائی رہی ہے آپ نہ نہ مانے وہ ایک الگ چیز ہو سکتا ہے ان کی ریپورٹنگ غلط بھی ہو سکتی ہے بھے کوئی دعویٰ نہیں کر رہی لیکن سار ایک چیز اور ہے سری لنکا نے جو ہے وہ برکے کے اوپر پابدی لگا دی ہے ٹھیک ہے اور کیا بھارت بھی ایسا کرے گا دوسرا دوسرا ایسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے ایک سوال اور کرلو پھر آپ ریپلائے کیے گا کہ انڈیا کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا میں جو ہے انتہا پسندی یعنی ایکسٹریمزم جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے نرندر موڈی جی کے آنے کے بعد تو کیا بھارت وہی غلطی کر رہا ہے جو پاکستان نے کی تھی اور پاکستان جو ہے وہ آج تک بھگت رہا ہے اپنی اسی غلطی کو جو یہاں پہ ایک دہا پسندی ایکسٹریمزم شروع ہوئی تھی وہ آج تک چلتی چلی آ رہی ہے بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو کیا بھارت کے اوپر بھی اسی طرح کی بات شروع ہوئی ہے اور اگر ہوئی ہے تو بلکل بھارت کو روکنا چاہیے بجائے اس کو دنائے کرنے کے کیا کہیں گے آپ دیکھیں آرزو جی ہاں میں نے پڑھی تھی یہ خبر آئی تھی بھی ہی ہمیں سری لنکہ کے برگا بہن کی اب سویڈن کی بھی آئی تھی شاید کچھ ہمارے جو کافی گنش مطر ہے فاتح صاحب انہوں نے دیکھو رنٹو سار میں آرٹیکل بھی لکھا تھا بھائی کینیڈا میں بھی ہونا چاہیے وہ ان کی راج نہیں تھی ایسا فیلحال یہاں کوئی باتشیر کوئی ایسی سمبھاؤنا نظر نہیں آرے کیونکہ ایسا کئی کچھ ہے نہیں ہمارے فیلحال as on date تو میں یہ کہوں گا باقی میں نہیں مگر آپ کیا سمجھتے ایسا ہونا چاہیے یار کو ازادی ہونی چاہیے جو پہننا چاہے پہنے دیکھیں ہم میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی fat figure data ایسا ہے اگر ان کو کوئی ان کو ایسا ایک تختھی ایسا ستھ نظر آرہا جس کے قارن یہ کر کے وہ وہ کچھ چیز تک کنٹرول کر پاتے ہیں تو پھر ہونا چاہیے اگر بھائی ان کو بس جیس بس لگ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو کٹرول کرو تب یہ غلط ہے تو میرا limited ماننا اس پہ it has to be based on fact figure data اور اگر ایسا کچھ ہے تو اگر شری لنکا کو اب جس basis پہ انہوں نے کیا سویڈن نے جس basis پہ انہوں نے کیا وہ وہ جانے میں ان کے کہے ہوئے کمنٹ یا کہے قریب ایکشن پہ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں ان کا thought process کیا رہا مجھے نہیں پتے ہیں اب آپ نے دوسرا بولا جی انتہا پسندی تھی کہ یہ سب سے پہلے میڈم اس چار پہ چیزیں وہ یہ perception ایکشن والی بات ہے آپ مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں سب سے بڑا ایلیکشن ہمارے یہ تمہیں نہیں کیا ٹھیک ہے جی کوئی یہاں ایلیکشن پہ سوال نہیں اٹھاتا کوئی نہیں اٹھاتا دوسرا ستر کنٹریوں کو ہم نے ویکسین دی پاکستان مگری گاوی ایلائنس کے قرارن last time بات ہی کر رہے تھے جی ویکسین کی شاہد پہنتالیس ملین ڈوز 45 ملین ڈوز ہی ان کے ساڑھے چار لاکھ ویکسین ہیں اس سے زیادہ ہوتی پینتالیس ملین ڈوز اتنی ہوتی ساڑھے چار لاکھ ڈوز ویکسین یہ سیریہ کو ویکسین دی ہم نے ایران کو ویکسین دی ہم نے ازر ویجان کو بطا ستر کنٹریوں ویکسین دی ہم انتہار پسند جی ڈی پی ہمارا بڑھ رہا ہم انتہار پسند خل فرسو ہم نے قوڑ کی مٹنگ کی قوڑ آرزو جی اس صدی کی اس صدی کی اب مارک میں ورس اس صدی کا سب سے بڑا جیو پولٹیکل مومنٹ ہے یہ نیٹو سے بھی بڑا اور ایک پاورفل الائنس بڑھ رہا ہے which is not limited to military اس میں military اس میں economy اس میں medicine ہے اس میں energy ہے اس میں sustainability ہے اس میں cooperation ہے قوڑ ہمارے ہاں ہو رہا ہے قوڑ پہ جو بائیڈن صاحب خود کہہ رہے ہیں فری ڈو پیسپک نیو ڈان peace and security right survival of humanity یہ باتیں بڑے بڑے وڑڈ جو چار بڑی democracies ہیں انہوں نے بولا انہوں نے یہ بھی بولا getting together of democracies ہم انتہار پسند ہیں امریکہ کی سب سے بڑی جو ہمارے ساتھ آ رہی جی Japanese انتہار پسندوں کے ساتھ آپ کے اندرسار بیٹھ کے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں نہیں یہ کہاں جا رہے ہیں کہ اس طرف کو جا رہے ہیں start start ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز کو شروع میں ہی روک لینا چاہیے اس چیز کو شروع میں ہی انڈیا کو پاکستان والی غلطی نہ کریں نا ہم نے بھی نہیں مانتا تھا ہم بھی نہیں مانتے تھے آج دیکھیں ہمارا کیا حال ہے دیکھیں ایک ایک فارق بتا ہوں دو دو پارٹوں میں انسر دیں گا میں نے آپ کو یہ چیزیں کیوں بتائیں یہ چیزیں میں نے اس لیے بتائیں اگر ایسا کچھ ہوتا تو یہ دنیا کی جتنی بڑی شکتیں جو میں نے آپ کو فائٹ پگٹ آٹا ہے دیئے ایکنومی کے الیکشن کے ویکسین کے تو آپ کو لگتا ہے جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ ایسا کرتے ہیں جن کو ایسا نہیں کرتے چاہیے اور آپ کو لگتا ہے انتہا پسند لوگ کرسچنوں کو بھی ویکسین دے رہے مسلمانوں کو بھی دے رہے یہودیوں کو بھی دے رہے ایثیس کو بھی دے رہے اور سب کو دے رہے اور اپنا کام بھی چلا رہے اور اب جو perception ہے لوگ کے دیماغ میں اس کا کیا کرے کیونکہ یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں آلزو جی کل ایک میں نے نیشنل لیو پہ ڈیویٹ کیا تھا اسی پہ تھا پرائیم ٹیم پہ تو آپ کو پتا ہے ڈالر کا کھرچہ ہو رہا تھا یہ سمٹ کو روکنے کے لیے کہ یہ سمٹ نہ ہو اب وہ جو لوگ ہیں اب یہ جو ڈالر کھرچ ہوتا ہے یہ جیسے بارش میں مشروبز کو اردو میں مجھے پتا نہیں کیا کہتے ہیں مشروبز نکال آتے ہیں ایک مشروب یہاں نکلتا ہے اے کہ یہ ریپورٹ آ جاتی ہے مجھے بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا کیا کرتے کہتے جب مشروبز کو مشروبز ہی کہتے ہیں اردو کا ورڈ نہیں پتا ہندی میں بھی ہم میرے کو پروپر ورڈ نہیں پتا مشروب نکال آتے ہیں اب وہ جو مشروب میں اب یہ جو دنیا بر میں billions of ڈالر کا خرچہ ہو رہا ہے کہیں نہیں مشروب کوٹ رہے ہیں کوئی کچھ کہا رہا کوئی کچھ کہا رہا کوئی کچھ کہا رہا پر ہماری ہمیشہ ہی بنوانا ہماری جو کرنی ہے کتھنی کچھ کرنی دیکھیں action on the ground دیکھیں action on the ground numbers do not agree to that اب وہ کیا کہیں کیا نہیں کہیں اور دوسری بار second part of the answer جب پاکستان اور انڈیا الگ الگ ہوئے تھے یہ religion کے basis پہ division ہوا تھا ٹھیک ہے جی we chose to be a secular country پاکستان chose to be islamic country فرق ہے ہم آج بھی secular پاکستان secular نہیں ہے کو تلیم پہلہ مینگ ہوئی کتھیں اس سے کشم مر میرے کو تلیم پاسی چاہر ہزار بچہ انڈیا نوئے سیسا انڈیا آیا سنڈیا انڈیا میکنس مینڈیا میکنس خیلے اور اس کو چل نہیں ہے پہلے ہو سکا کچھ رجیموں کا یہ ماننا ہو یہ کرنا ہو تو اب ایسا کچھ ہو نہیں رہا تو اب یہ اب اور یہ جو بلینز ڈالرز ہمارے خلاف لگ رہا ہے کہ پارما میں ہم سپر بابا رنجی ایسٹیبلیشت سولر ارنجی میں ہم نمبر ہونے ہیں دنیا میں آئی ٹی میں ہم نمبر ہونے بہت جلدی ویپنز میں نمبر ہونے ہوں گے اور آرجو جی آپ کو ہم یہی رہے ہیں آنے والے دس سال میں کیٹلیز دس چیزیں آپ کو گرا دوں گا بہت سی چیزیں ہل گئے بلینز ڈالرز ہم نے نیشنل ٹی پہ گیا لگایا گیا کہ یہ کارڈ سمیٹ نہ ہو اور کارڈ سمیٹ سے کس کو سب سے تکلیف ہے آپ کو پتا ہے کارڈ سمیٹ کس کے خلاف ہے اس کو پتا ہے کیا یہ کہنا غلط ہوگا آرجو جی یو ایس کے انیس سا جو سلوین ہے جی ایک سلوین وہ کہتے ہیں چائنا's threat is not a perception it's a reality یہ میں نہیں کہہ رہا ہے اسے کہہ رہا ہے اور اسے کا سیگیٹری آف سٹیٹ کہہ رہا ہے مسٹر انتھینی بلکنز we will engage china with the collective power of our allies will engage them with a position of strength and great یہ میرا کہنا نہیں میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں آپ کو یہ کل انہوں نے دیا ہے انٹرنیٹ پہ ہے کوئی بھی دے سکتا ہے اگر جم اتنی چیزیں ہو رہی کل گلوبل ٹائنس کا بارٹکل دیکھیں کہہ رہے جی اب ہمارے ریارت مرک بٹلز کو خطرہ ہے کارڈ سے ہمارے سمیکنڈکٹر انڈسٹری کو کھنڈ رہا ہے کل دیکھیں نا کارڈ میں آبزو جی ایک بلین ویکسین ایک بلین میڈم بہت بڑا نمبر ہوتا ہے ایک بلین ویکسین انڈیا بنائے گا امریکان جانسون انڈ جانسون کی تیکنولوجی ہوگی انڈیا بنائے گا جاپان پیسے لگا اور آسٹریلیا کا لوجسٹک اسے پورے انڈو پیسوٹ میں اور پورے یہ جو ہمارا جس میں انڈو مسلم سے کسا ہی سب ہے جی بائی دوئے سب کو ڈسٹریبوٹ ہوگا چینہ میں ویکسین نہیں بن رہی چینہ کی ویکسین ٹریلوری وہاں نہیں بن رہی ہے ہمیں بولا بنا رہے کو ایک بلین ڈوزز اور ایک اور سیز بولوں کا کارڈ کا ایک اور بہن امپورٹن تھا اے آئی اٹھویشل انٹیلیجنس اور 5G میں ٹاسکوز بنا جو اگلے جب تک اپنی ریپورٹ دے گا نائنٹی نائن پسن آشور کہہ رہا ہوں نیکسٹ آئی اے آئی اور 5G ٹیکنالوجی جو آئے گی وہ one of the quad countries کی آئے گی یہ جو اتنا بڑا آلائن سے آ رہا ہے جو اتنا بڑا آ رہا ہے تو آپ کو پتا ہے میرے بہت آدھا آپ اتنے بڑے جنرلسٹ ہیں آپ کو پتا ہے یہ دنیا میں تنکرے لائے گا کسی کی دال روٹی کسی کا بزنس سلے گا اور وہ لوگ اس پہ بلین ڈالرز لگا رہے اور یہ مشروع ہے نا جی آج یہاں نکل رہا آج وہاں آج ہرے رنکا آج پھلے رنکا آپ تو یہ دیکھیں ہمارے ہیں تو پوپ سٹارز کیا پون سٹارز کیا لوگسٹ کیا یہ کلائیمٹ ایکٹیویسٹ کیا ہر طرح کے لوگ آ رہے کچھ نہیں ملا تو گھڑے جی لیا ہے آپ ہر طرح سے محل رہے تو گھڑے میرے کو تو اگر ہسی آ رہی ہے اگر کچھ نہ آئے نا آج کل ہمیں لگتا ہے میں اور میرے جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بلکل یہی چاہیں گے کہ بھارت سیکیولر ہی رہے لیکن اگر اس طرح کی کوئی نیوز آئی ہے تو اس کے اوپر ضرور آپ لوگوں کو تھوڑی اس کو ایمپورٹنس دینی چاہیے کیونکہ یہ چھوٹی سی چیز شروع ہوتے ہوتے اور ہم ڈینیل موڈ میں ہم بھی رہے ہیں سر بہت سال ہم بھی نہیں مانتے تھے لیکن ہم ہمیں اس وقت سمجھ جائی جب کہتے ہیں نا کہ سب پانی ناک سے اونچہ ہو گیا بلکل تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ سنسرلی آپ لوگ بے شک اس نیوز کو آپ بہت چھوٹا سا سمجھیں لیکن آپ اس کو ضرور چیک کریں کہ وہی غلطی جو پاکستان نے کی تھی آپ تو نہیں کرے لیکن یہی پہ ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو پچھلے question related ہی ہے کہ اگر سری لنکا کے ہی نقشے قدم پہ چلتا ہے بھارت اور کہتے ہیں کہ جی برکے پہ پابندی لگائی جاتی ہے آپ کیا ایک بہت بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی کیا ریاکشن آئے گا آپ کے خیال سے نیگٹیو ریاکشن آئے گا کیا ہوگا ایک نیا ہنگام آنی کھڑا ہو جائے گا جیسے پہلے ہوا تھا شاہین باغ والا یا اس طرح کا کیونکہ مسلم تو بہت زیادہ ہے اس طرح کی پاکستان میں اتنا زیادہ میں نے نہیں دیکھا کراچی میں تھوڑا بہت دیکھا ہے برکا کوئی خاص نہیں لیکن انڈیا میں کافی استعمال ہوتا ہے تو کیا ریاکشن کیا آئے گا مسلم کی طرف سے آپ کو لگ رہے کہ ایکسپٹ کر لیں گے یا پھر دوبارہ ایک نیا ہنگامہ اور روڈز بلوک اور پروٹیسٹ چل رہا ہوگا دیکھیں آرزو جی سب سے پہلی بات ہے جو بھارت کا مسلمان ہے اس کو آپ عرب سے پاکستان سے پاکستان سے نہیں یہ جو ہمارا ساؤتھ ایمریکہ ایمریکن مسلمان ہے ایفریکن مسلمان ہے ہمارے یہاں الکایدہ میں ممبر نہیں جاتے ہمارے آئیسیس میں جو نہیں جاتے ہمارے یہاں جہاں یہ جتنی بھی انٹرنیشنل ٹیرس آرگنیشن یہاں کوئی بدہ گیانی آپ سے زیادہ مسلمان ہمارے یہاں رہتے ہیں دیکھیں ہمارے مسلمان ہیں وہ ہندوستانی مسلمانوں سے سبیتہ پسند آتی ہمارے آپ نے صحیح بولا کچھ مسلمان آبادی ایسی میں میں نہیں مانوں کا چار پانچ پرسن زیادہ اب بھئی برکہ یوز کرتے ہیں کچھ آبادی ایسی ضرور ہے پر ایک بار بتائیے آرزو جی ٹرپل تلاک ہٹا تلاک بندت آپ نے کچھ آکروز دیکھا وں پولٹیکل پروٹسٹر لوگ بہار سے پیسے آتے ایک ٹویسٹ آتے ملا کے کچھ بناتے دیکھیں ہمارے سیدھی سی بات ہے آرزو جی کوئی بہانہ ہے موڈی پر نشارہ ہے اگر کسی کو برکے کی عادت ہے اور برکہ پہنا جاتا ہے پردہ کیا جاتا ہے تو اگر آپ ان کے اوپر یہ لگا دیں گے کہ سری لنکا کی طرح کی نا پہنے تو آپ کے خیال سے ریاکشن نہیں آئے گا میں وہ آرہا دیکھیں میں اپنے اپنے ساتھ دیئے ہمارے یہاں مسلمان کی منٹیلٹی ہے ہمارے بھائیو کی وہ بھائیو 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 جیل میں ہے وہ پیسے سے لیے تھے اگر ایک genuine moment ہو گا مرزی کے خلاب کچھ نہیں ہوتا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی کارن ہے ایسا کوئی reason ہے اور اگر کبھی کچھ ہوا بھی میں کو گارنٹی دے رہا ہوں آپ دیکھئے اتنے لوگ بیٹھے تھی رام جنگل بھائیو بھائیو کھا گیا کھون کی ندیہ بہنگی ہمدوستان میں وہ ہو جائے گا تین سو سبتر ہٹایا یہ مختی جی کہہ رہی تھی کون کی ندیہ بہنگی تیرنگ کو خندہ دینے والا کوئی نہیں رہی سب سے بڑا الیکشن ہو گیا کون کی ندیہ بھائی اکترہ دکھا کو نہیں بہا یہ جو ہمارے مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش ہمیشہ کی جاتی ہے لوگ سوچیں کہ وہ ووٹ بینک ہے کب تک سوچیں کہ اس کو بھر گل آ جا سکتا ہے اس کو دنیا نہیں دکھ رہا کون بھر گلا سکتا ہندوستان مسلمان کو کیوں بھر گل آئے وہ خود سکشے میں اپنا ایران خود لیتا میں نے کہا نہ کی سنتا نا عرب کی سنتا پاکستان کی سنتا شیلنک کی مانتا ہے یہ سچا ہیار مگر سمی پردے کا رواج تو ہندوستان میں ہندو ہوتی ہیں ساری کا پلو ایسے کر کے مو چھپا کے نکل آگے کر نا وہ تو ہمارے کلچر میں ہے وہ تو کچھ خاص نہیں ہے لیکن بلکول exactly برکے کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو اس کے اوپر میں کہہ رہی تھی کہ سری لنکا نے کر دیا ہے اور ایک دو کنٹریز نے کر دیا ہے تو لیکن یہ کہ اگر یہ سمجھیں کہ نہیں کچھ بھی ریاکشن نہیں آئے گا تو میں مجھے لگتا ہے اگر ایسا ہوا تو بھارت میں کہیں نہ کہیں پر ریاکشن آئے گا تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے اور جیسے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ چیز لینا چاہیے کیونکہ ہر کوئی برکہ پہن کے کوئی ٹیرررس تو نہیں آرہے ہوتے مجھے نہیں سمجھ بلکل صحی بات کہی آرزو جی جو پہن چاہے جس کو برکہ پہن آزاد ہونی چاہیے جیسے برکہ بھی ملے گا بھائی بھی ملے گا آپ کو سکرٹ میں بھی لیڈی گھومتی پھرت ملے بلکل میں آپ سے بلکل سہم ہندو میں بھی پردے کلچر پょ سر لنکا سر لنکی سر لنکرب ہم نیجری بھاد آ س ساپ سے کرتے ہیں اپنے سب سماج کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ایسا کوئی بھی ایسا کوئی بھی thought process تک نہیں ہے اب hypothetical question کا answer میں ہوگا ہے جب thought process ہی نہیں ہے اگر کبھی کچھ ہوگا تو تب اس پر بات کریں گے ہوگا کیا اور اگر یہ کبھی hypothetical answer ہے اگر یہ دی کچھ کیسا ہوگا تو اس پر اس کے کچھ reason ہوں گے کچھ تکھیں ہوں گے اس کے آدھار پہ ہوگا اور میں آپ کو بھار بار کہہ رہا ہوں ہمیشہ سے بھارتی مسلمان کو آپ غلط مت سمجھئے غلط مت مانیے reason یہ ہے کہ ہمارے ریاں کا جو مسلمان ہے نا وہ اپنے حساب چلتے ہو بھارتی مسلمان ہے وہ پہلے بھارتی اس کے بعد مسلمان ہے میں نے آپ کو example دیا triple tala کا میں نے آپ کو دیا رام جنم اومی کا میں نے آپ کو دیا تین سو سب ترکا یہ ابھی حال فیلال تین چیزے ہوئی ہے پر اگر آپ دیکھیں تو بولا جی یہ ہو جائے گا کیا ہوا ان کو کیا مجھے بتائیے بھارتی مسلمان انسان نہیں ہے کیا اسے development نہیں چاہیے اسے کے پشڑا رہنا ہے اسے آگے نہیں بڑنا کل کوئی مسلمان کا بچہ وہ آگے نہ آئے وہ آگے نہ پڑے ہم تو یہ چاہتے ہیں سب بڑے سب کا بلا ہو دیش چلے بہت بڑے بڑے مسلمان نام میں نے آپ کو کئی بار جنائے محمد ازردین لیجئے یہ شاروکان کا لیجئے امریکان کا لیجئے آپ یہ لے لیجئے جی اے پی جے ابول کلام لے لیجئے مولانا ازاد لے لیجئے کیوں کیا انہوں نے کیا وہ دیش بخت نہیں تھے مجھے بتائیے اے پی جے ابول کلام سے بڑا دیش بخت کوئی تھا نہیں تھا اور وہ تو ایسے مسلمان تھے وینا بھی بجاتے تھے مزائل بھی بناتے تھے نواز بھی پڑھتے تھے کیونکہ ایسا مسلمان سنبھاؤ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے اور یہ اگر ہائیپو تھائٹیکل ویکٹی نہیں تھی یہ کوئی ایونجر کا کوئی میں نے کریکٹر آپ کو نہیں بچائی جی اس کو ایران مان جی یوں راکٹ سورت اور یوں مسائلے پھانکتا ہے اے پی جے ابول کلام کی جو شریمان جو ڈاکٹر صاحب تھے میری تو گھر میں ان کی فوپل لگی ہے جو میں تو ہندو میرے گھر میں ان کی فوپل لگی ہے وشواس نہیں کریں گے آرجو بازمی جی جب ان کی میرے فادر نے رویا ہمیں اتنا دکھ ہوا کیونکہ ایسے جو بیکتی ہیں وہ دیش کو بناتے ہیں وہ دیش کا نام ہونچا کرتے ہیں ہمیں گرم ان پر آج میں گرم ہم کو سلام کرتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں یہی ہم چاہتے ہم یہی چاہتے ہم سب مل کے بڑے آگے بڑے اور ہمارے اس سب چیز کا کوئی یہ نہیں ہم کسی سے نصیت نہیں لیتے مرم نہ کسی کی بات سنتے ہیں نہ کسی کی بات مانتے ہیں ہم تو ہم سب ساتھ مل کے چلتے ہیں ہر جگہ مسلمان بھی ہے سکھ بھی ہے عیسائی بھی ہے یہودی بھی ہے پارسی بھی ہے جن پارسیوں کو دنیا میں کنی جگہ نہیں ملی مینی مایکروس کو پوائنٹ ون پسند آبادی ہمارے ہم پارس میں کتنا بڑا نام کیا ہے ردھن ٹاٹا آپ جانتے ہیں یہ بڑے بڑے جو بزنس ہوس ہیں یہ پارسیوں کے چلا ہوئے ہیں اور ٹاٹا گروپ کا آپ کو ایک بار بتاؤ نائنٹی پسند جو پروفٹ آتا آرزو جی فلانتروپی میں لگاتے ڈونیٹ کرتے اگر آپ دیکھیں گے ٹاٹا ڈوپا لوگوں کو دنیا کے کئی بڑے لوگوں میں نام نہیں آتا کیوں نہیں آتا کیونکہ جتنا پیسہ سب سے رہا پروفٹ پیسہ آتا اس گروپ میں اور سب سے زیادہ جو رینویس کرتے ہیں سوسائٹی میں جو واپس لگاتے ہیں وہ یہ پارسی لوگیں کینسل انسیوڈ ہوگے سکول ہوگے کالیج ہوگے اگر اور یہ وہ بچارے ہیں جن کو دنیا میں کہیں جگہ نہیں ملی ان کو صرف بھارت میں جگہ ملی جب جو یہاں جہاں جہاں سبھیتہ ایسی ہو تو وہاں یہ چیزیں آنا ڈاؤٹ کرنا یہ کچھ نہیں ہے اگر کچھ ہوگا بھی کبھی کچھ بیٹھیں گے بات کریں گے سب سمجھیں گے اور اگر سب کو لے گا اس میں دیش کا جنتہ کا بھلا ہے ڈیولیمنٹ ہے ڈیسیڈ ہوگا اگر لے گا نہیں ہے تو ڈیسیڈ نہیں ہوگا پردہ آپ نے بلکل صحیح کہ ہمارے ہندووں کے یہاں بھی ہوتا ہوں مسلمانوں میں گھرکا ہوتا ہوں جی میں تو کہتا ہوں جو ہماری مات اور بینا کو جو پرسند ہے آپ بلکل صحیح میں آئے پیشتے کو پوائنٹ آف ہوں آپ کہتے ہیں سکرڈ لگا نہیں سکرڈ لگا ہے جین لگا نہیں گھرکا پہنے ساڑی جو کرنا کریں فری کنٹری ہے میں کوئر ہوں تو آپ کو روکنے والا آپ ایسے کریں ایسے کریں تو بولوں میں آپ کی زندگی میں بلکل اور گھومن امپاورمنٹ میں اگر ہم دیکھیں آجو جی اگر ہم ان چیزوں پر گسنے لگے جی آپ کبڑے کیا پہنے آپ بندی یہاں لگا ہے آپ کیسے کیسے ہو ہوں ون امپاورمنٹ آپ مجھے بتائیں ہاں ونو مم لیس انبین 49% 51% پرپلیشن مجھے پکانی آگڑا کے کوٹکو وممہ جب آدھی جانت آدھی جانت آدھی پاپلیشن میں میک ہون ہو رہا جنے مول ہے آپ چیہرہیں نہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ پیسفلی اس کو آپ سوٹ آؤٹ کریں کوئی اس طرح کا دوبارہ کچھ نہ ہو لیکن اگر ہوا تو ہم بھی دھر ہی ہیں ہم بھی دھر ہی ہیں اور ہم کہیں گے جی مارچ میں ہم نے آپ سے یہ پوچھا تھا تو پھر بتائیے تو آج کی ڈیٹ بھی آپ کر لیے گا اور جب یہ شو ہونر ہوگا تو اس کو بھی اپنے پاس سیف کر لیے گا تو آگے کچھ ہوتا ہے ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی یہ بالکل hypothetical سوال ہے اس کا جواب دینا نہیں کیونکہ دیکھیں سری لنکا اسی سائٹ پر ہے سری لنکا کون سا دنیا کے دوسرے کونے پر ہے اگر وہ کر رہے ہیں تو اس point of view سے میں نے پوچھا کیوں ہو سکتا ہے ہم نے کتنی چیزیں آج تک شری لنکا سے سیکھیں چلیے دس چیزیں بتائیے میں مان جاؤں ہی ہم کر لیں گے شری لنکا دیسے لوگ تو ہم سے سیکھتے ہیں دنیا کو تو ہم سے سیکھنا چاہیے ساتھ کیسے رہتے ہیں پوپلیشن کیسے ہوتی ہے آپ بتائیے ان دو سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی یہ ستر سال میں یہ گلنگ لے گیا تو دنیا یہ چھوٹی موٹی چیزوں میں پڑھنا جی اور میں بتاؤں یہ ہمیشہ ایک ڈاؤٹ ریس کیا تھا آج زوجی جی کامندر ہو گیا تین سو ستر ہو گیا ٹپل تلاک ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا 50 million scholarship of minority kids یہ کس دیش میں ہوتی نہیں ہوتی اس چیز پر بھی کبھی discussion کر لیتے کیا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا باقی ہم ہمیں لنگا سے نہیں پوچھتے جی وہ تو ہم سے دیکھتے ہیں ہم کیوں ان سے پوچھیں ہم ان سے پوچھیں ہم ان سے پوچھتے روڑی نہ چلائیں گے نہیں اکھی باتیں اور ہم یہی امید کرتے اور یہی آپ کو ہماری وش بھی یہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک رہے اور کوئی نیا ہمیں جو ہے کون پروورسی دیکھنے کو نہ ملے thank you so much سمید جی کہ آپ نے جوائن کیا thank you thank you thank you very much thank you